سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ شو ٹائم میں آئیں اچھے شایناس بلیلہ مرے تھے جن کے لیے انکہی اور تنہائیاں اس میں سے بلیلہ تو شروع ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو گئی مگر یہ تینوں ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے اچھی اداکاری یا اچھا سکرپٹ اچھا پروڈیوسر ان میں آپ کے کردار شایناس تقریباً ملتے جلتے تھے تو کیا یہ آپ کو ذہن میں رکھ کے لکھے جاتے ہیں یا پہلے سے لکھ کے پھر آپ کو یاد کیا جاتا ہے میرے خیال میں یہ مکسچر ہے ساری چیزوں کا ملا کہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ پہلے لکھ لیا بعد میں بلوا لیا میرے خیال میں ہاں تھوڑا بہت سکرپٹ شایناس کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا معنی ہے اس کے کیا ایک ایسا عرب جس کے پاس بہت تیل ہے اور اس پر بہت ناز کرتا ہے شایناس شیخ سے آپ نے تیل نکال لیا مطلب کیا ہو سکتا ہے شایناس کے معنی ہے بادشاہ وادشاہ سے کچھ ہوتا ہے اور شیخ معنی ہے سردار سردار تو مطلب یہ بادشاہت اور سرداری جو ہے اداکاری میں بھی ہے یا اور میدانوں میں نہیں جی بلکل نہیں میرے خیال میں میں تو بہت ہی ایک عام سج سے کہتے ہیں ایک انسان ہوں نو ناثنگ اوپ ڈالسوٹ اچھے خالی میں ہوئی ہوں گی آپ میں خیال پہلے تو ذرا سا کچھ تھا نخرے وخرے تھے نخرے تو بھی بھی ہیں تو کیا ہے حرج اس میں سٹار سٹار اچھے شیناس آپ کومیڈی سے اپنے میں سے سٹارٹ لیا ہلکا پھلکا ہی سیریل تھا اس کے بعد بھی جو دوسرا سیریل تھا ہلکا پھلکا ہی تھا لیکن اس میں آپ کا کیلیکٹر کچھ مختلف تھا تو آپ نے دونوں میں کافی چینج دینے کی کوشش کیا اور اس میں آپ میرے خیال کامیاب بھی ہوئی ہیں آپ کس میں زیادہ کمفٹیبل فیل کرتی ہیں میں کمفٹیبل فیل کرتی ہوں کامیڈیز میں مزاج میں مزاج میں شیناس یہ بتائیں کہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے کسی فنکار پہ اور اس میں اس فنکار کا اتنا خصور نہیں ہوتا جتنا لکھنے والوں کا یا پروڈیوس کرنے والوں کا ہوتا ہے کہ ایک طرح کے رول ایک آدمی کرتا چاہتا ہے تو بشرا نے بھی آپ سے سوال کیا تو اب تک آپ نے جو اداکاری کی ہے اس میں آپ نے جو سنجیدہ سین ملے ہیں اس میں آپ نے لوگوں کو رولایا بھی ہے یہ ایک تنہائیوں میں ایک سین تھا سالگرہ آپ کی بہن کی ہے آپ بھول جاتی ہیں پھر آکے آپ روتی ہیں تو وہ اتنا اچھا روئی ہیں آپ تو اس میں پروڈیوسر کی ڈانٹ کا کتنا ہاتھ تھا یا آپ کے اپنی پرفارمز کی نہیں اس کی کوئی بات نہیں ہوتی اصل میں رائٹر یا پروڈیوسر کا نہیں ہوتا بلکہ میں خیال میں ہر آرٹسٹ کی اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا رسک لے سکتا ہے کچھ لوگ کمفرٹبل فیل کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم سیریس رولز کر رہے ہیں تو چلو پس یہ ہی کرتے ہیں چھپ رہی ہیں اور اس کی اوپر میں جاں کے کو ڈیٹ کے ٹکا شکا لگا کس طرح پوز کر کے کچھوال میں کیا مقصد کیا صحافیوں سے ایسے بات مت کی جیسے آپ نے بھی کی اسی بہتر ناراض ہوتے ہیں صحافی نہیں مجھے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان آرٹسٹوں میں سے ہیں جو اوور ایکسپوجر کو پسند نہیں کرتے اوور ایکسپوجر پہلے ہی اتنا ایک تو یہ کہ آپ کا سیریر چلتا ہے ہر ہفتے آپ کا ایک اپسوڈ آتا ہے ایک گھنٹہ آپ لوگ کے سامنے اس کے بعد آپ کی تصویریں میکزینز میں اس میں اس میں ہر چیزیں اور اس کے اوپر آپ پھر ناظرین کے اوپر اور ٹھونسے تصویریں کے چواہ کے چواہ کے لئے کیونکہ آپ کو اس طرح کی بات کہنے کا کیونکہ آپ کی دونوں سیریز یا سیریل تھی وہ کامیاب ہو گئی اگر یہی خدا نہ خاصتہ فیر ہو جاتی تو میں دیکھتا کہ آپ انتظار میں رہتے ہیں کون آ رہا ہے تصویر کی نہیں یہ بات شاید ہے لیکن میں پھر ان میں سے نہیں شہناز یہ ان کہی اور تنہائیاں ان کے جو انڈ ہوئے ہیں یہ انڈ آپ کی ان مرضی کے مطابق ہوئے ہیں یا مختلف ہوئے ہیں آپ کی پسند سے بھی ہیں انڈ کا تو ہمیں لاسٹ منٹ تک پتا نہیں چلتا آخری وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم سے بھی چھپایا جاتا ہے چلیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں یہاں تو بگننگ کا پتا نہیں چلتا اچھا ہے اچھا شہناز دیکھیں ہمارے یہاں ویسے صلاحیت والے لوگ بہت ہیں ٹیلنٹ بہت ہیں بہت سو کو چانس مل جاتا ہے ان کا ٹیلنٹ او بھر کے آتا ہے آپ کو چانس ملا آپ میں ٹیلنٹ تھا اور بہت ٹیلنٹ ہے بھر کے آپ ہماری تو یہ دعا ہے تمنا ہے کہ آپ ٹیلیویزن پر زیادہ سے زیادہ نظر آئیں پہلے آپ مجھے شو ٹائم میں تو دینا پہلے آپ مجھے شو ٹائم میں تو دینا